اسلام علیکم میرا نام ہے محمد احسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیزائن ڈاک آج کی وڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ کس طرح سے آپ فوٹو شوپ ٹونٹی ٹونٹی ون کے اندر سکائی کو ریپلیس کر سکتے ہیں with just one click یہ فوٹو شوپ ٹونٹی ٹونٹی ون کا نیو فیچر ہے می بھی ٹونٹی ٹونٹی میں بھی آیا تھا تو اگر آپ فوٹو شوپ ٹونٹی ٹونٹی ون ہے یا پھر ٹونٹی ٹونٹی ہے تب آپ اس فوٹو شوپ کو دیکھ سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں otherwise اگر آپ کے پاس older version ہے تو می بھی آپ کے پاس یہ کام نہ کرے سو چلے چلتے ہیں ویڈیو کو طرف اور دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ فوٹو شوپ کے اندر سکائی کو ریپلیس کر سکتے ہیں first of all یہ والی image ہے میرے پاس جس کے سکائی کو میں ریپلیس کرنا چاہ رہا ہوں یہ دیکھیں کافی white سی ہے تو جو بھی میں command وغیرہ یوز کروں گا یہ نیچے آپ کو نظر آرہی ہوں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بھی میں command وغیرہ اس فوٹو شوپ کے مطلب اس فوٹو کو ایڈ کرنے کے لیے استعمال کروں گا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ simply edit کے اندر جانا ہے یہاں پہ آپ کو sky replacement کا ایک option ملتا ہے اس کو پر click کرنا ہے آپ نے تو یہ automatically بہت سارے skies جو کہ فوٹو شوپ کی طرف سے آپ کو دیئے گئے ہیں تو یہاں پہ آپ وہ automatically pick کر لے گا آپ چاہے تو chain بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ کافی زیادہ skies ہیں جو کہ یہاں پہ آپ کو ملتے ہیں تو آپ اپنی مرضی کے حساب سے جو بھی use کرنا چاہے یہاں پہ use کر سکتے ہیں چونکہ یہ ai system کے ذریعے work کرتا ہے تو تھوڑا سا time تو یہ لیتا ہے اس کو عمل درامت کرنے میں by the way میں یہ والا sky use کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے پر میں click کر رہا ہوں click کرنے کے بعد اب یہ shift edge کا ایک option آپ کو ملتا ہے یہاں پہ مطلب جو نیچے اگر آپ تھوڑا سا میں zoom in کر کے آپ کو دکھاؤں دیکھیں جیسے جیسے میں shift edges کو آگے لے کے جا رہا ہوں اس کے percentage بڑھا رہا ہوں تو جو edges ہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ sky آتا جا رہا ہے اور جیسے میں کم کر رہا ہوں تو یہ sky کم ہوتا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہے shift edge کا کام اس کے ساتھ ساتھ یہ جو یہاں پہ problem آ رہی ہے اس کو بھی ہم fix کر لیں گے کوئی issue والی بات نہیں ہے اس کے بعد fade edges کے بارے میں بات کریں گے fade edges کیا ہے کہ مطلب جو جہاں پہ edges آپ اس میں مر رہے ہیں اس کو یہ کتنے percentage دک fade کرے ٹھیک ہے تو اس کو مطلب دار کی رکھنا چاہ رہا ہوں تو میں یہاں تک اس کو minimum ہی رکھوں گا اس کے بعد یہ brightness آ جاتی ہے اپنی brightness کو آپ اپنی picture کے حساب سے set کر سکتے ہیں کیونکہ یہ picture کافی زیادہ bright ہے تو brightness کو میں اتنا زیادہ مطلب کم نہیں کروں گا اس کے بعد temperature کی بات کرتے ہیں تو temperature کیونکہ ہم نے blue sky پیچھے apply کیا ہے تو temperature بھی ہم اس کے حساب سے adjust کریں گے اس کے بعد scale کی بات کر لیتے ہیں scale جو ہے یہ sky کا scale ہے مطلب sky کا جو size ہے اس کو chain کرنے کے لئے استعمال ہو رہا ہے جی طرح ہم اس کو بڑا کرتا جاؤں گا اتنا اتنا یہ sky جو ہے مزدیک آتا جائے گا یا پھر اس کا size بڑا ہوتا جائے گا اور یہاں سے اس کو flip بھی کر سکتے ہیں دیکھیں اور اس کے بعد آئیں تو یہاں پہ lighting mood مطلب screen یا پھر multiply جو بھی آپ mood apply کرنا چاہیں اس کو apply کر سکتے ہیں اور lighting adjustment یہاں پہ کر سکتے ہیں آپ easily جتنی light اس کے اندر add کرنا چاہیں اور یہ color adjustment کر سکتے ہیں تو color opacity کو تھوڑا زیادہ کر لیتے ہیں تاکہ یہ جو sky کا color ہے وہ تھوڑا سا اس photo کے اوپر بھی آ جائے اب آپ نے نیچے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ new layer یا پھر duplicate layer جو بھی آپ یہاں پہ کرنا چاہیں option use کرنا چاہیں وہ آپ use کر سکتے ہیں تو new layer کے اوپر click کرنے کے بعد ہم ok کریں گے اب یہ کیا ہے کہ میرے پاس یہ تمام کا تمام جو data تھا جو sky ہم نے apply کیا ہے وہ ایک group کی شکل میں آ چکا ہے جو جو چیزیں اس کے اندر apply ہوئی ہیں اگر میں اس کو off کر کے آپ کو دکھاؤں تو before and after آپ کے سامنے ہیں اب اس کو اگر zoom in ہم کریں تو یہاں پہ کچھ problems نظر آ رہی ہیں for example اگر یہ sky والا اس کو mask والا area جو ہے اس کو پھر میں click کروں تو مجھے تھوڑا سا یہاں پہ problem دیکھنے کو مر رہی ہے یہ دیکھیں میں نے selection کی ہے تو یہاں پہ کچھ اندر والی area کے بھی selection اس نے کر دی ہے اور تھوڑا سا نظر یہاں پہ جو اس نے جو جلری وغیرہ پہنی ہے اس کی selection اچھی طرح سے نہیں ہوئی ہے تو یہاں پہ ہم manually اس تمام چیزوں کو set کر سکتے ہیں بہت easily تو اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ brush tool لینا ہے simply b press کر کے brush tool کے اوپر ہم چلے جائیں گے اور d press کر کے جو black اور white color کو default ہم نے لے لینا ہے اب چونکہ ہم نے remove کرنا ہے masking کے اندر تو b press کر کے فورگران کلر کو لے لیں گے ہم black اور اس کو تھوڑا سا ہم mask کر دیں گے ٹھیک ہے مطلب جو اس کے hairs ہیں لڑکی کے اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے یہ جو sky ہے اس کے بعد zoom in کر کے اس کے جو ہاتھ ہیں ان کو بھی clear کر لیتے ہیں اس کے بعد یہ جو ایک اور layer ہے foreground والی اس کو adjust کر کے بھی ہم کافی حد تک اس کو set کر سکتے ہیں تو یہ ہماری image جو کہ set ہو کے آ چکی ہے ہمارے پاس اس کے بعد یہ جو curve والا area ہے اس کے ذریعے ہم اس کے جو colors ہیں ان کو set کر سکتے ہیں for example red کو کہاں تک میں ارکھنا چاہ رہا ہوں اور green کو یا پھر blue کو میں کہاں تک ارکھنا چاہ رہا ہوں اس کے اندر وہ میں اپنی مرضی سے اس کو set کر سکتا ہوں تو یہ دیکھیں جی before and after آپ کے سامنے ہیں جو بھی color adjustment تھوڑی بہت آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس کے تو before and after آپ کے سامنے ہیں یہ بہت easy ہے just one click کے ذریعے آپ sky replace کر سکتے ہیں کسی بھی image کا اگر next example کی طرف جائیں تو یہ والی image ہے ہمارے پاس جو کہ ایک سمندر کے کنارے کی photo ہے اس کو بھی دوبارہ سے ہم sky replacement کے اندر جاتے ہیں اور اس کے sky کو chain کرنے کی کوشش نہیں دیں اب اس بار ہم تھوڑا سا مطلب chain کریں گے یہاں پہ day mood ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا evening کے اندر chain کرنا چاہیں گے تاکہ تھوڑا realistic لگے اب یہاں پہ دیکھیں یہ کتنا زبردس قسم کا apply ہوا ہے اس کے اندر اس کے temperature کو اگر میں تھوڑا سا بڑھا دوں تو یہ بہت زیادہ اور اچھا لگنے لگ جائے گا اگر lighting adjustment کو بڑھا دیں اور color adjustment کو تھوڑا سا بڑھا دوں تو یہ دیکھیں کتنا زبردس سی feel دے رہا ہے اور کتنا زبردس یہ لگ رہا ہے اب یہاں پہ آپ کو مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو تھوڑی بہت اس کے lighting setup کو چین کر سکتے ہیں otherwise یہ okay ہے لیکن اگر میں یہاں پہ کوئی اور sky کو apply کروں for example میں یہ والا sky کو apply کرتا ہوں تو اس میں بھی دیکھیں کہ کتنا زبردست قسم کی look آئی ہے اور کتنا زبردست قسم کا یہ feel provide کر رہے ہیں اس کے بعد same lighting adjustment کو تھوڑا سا adjust کر لیں اور تھوڑا سا scale کو adjust کر لیں اور اس کے بعد edges edges کو جو shift کرنا ہے اس کو تھوڑا سا adjust کر لیں ٹھیک ہے so اس کو آپ screen یا multiply پہ بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں جہاں پہ آپ کو اچھا result ملے وہیں پہ آپ اس کو use کریں ٹھیک ہے تو جو last image تھی وہ ہم نے multiply پہ use کی تھی ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے بعد یہ والی image جو ہے وہ screen پہ کافی بہتر result provide کر رہی ہے تو آپ screen کے اوپر اس کو use کریں تو اس کے علاوہ اگر ہم دوسرے کوئی اور sky کو use کر کے دیکھیں یہاں پہ تو for example یہ والا ایک evening والا scene ہے تھوڑا سا بہت زبدس لگ رہا ہے مطلب کچھ بھی اور کرنے کے ضرورت نہیں ہے آپ کو just one click کے ذریعے ہی آپ اس کو replace کر سکتے ہیں اگر back اس کے اوپر میں واپس آؤں تو یہاں پہ تھوڑی سی color adjustment کرنے کے بعد یہ جو ہے sky میرے پاس ready ہو گیا آج رکھا ہے اس کے علاوہ صرف یہ sky نہیں جو بھی آپ اپنی مرضی سے اس کے اندر add کرنا چاہیں وہ add کر سکتے ہیں آپ کو یہاں پہ just click کرنا ہے اور get more skies کے اوپر جائیں اور import images کے اوپر جائیں یا پھر download free skies جو کہ آپ اگر آپ کے پاس adobe کی جو خیب partnership تو آپ یہاں پہ اس کو download کر سکتے ہیں اگر آپ subscription رکھتے ہیں اڈوبی کی تو different قسم کے sky آپ اس کے اوپر apply کر کے تو اس کو بہت زیادہ چیزیں کو چیک کر سکتے ہیں بہت زبز فی feeling آپ کو دیکھنے کو ملے گی جتنے زیادہ آپ اس کو explore کریں گے اتنا زیادہ آپ کو اس کا مزا آئے گا تو اگر ہم next example کی طرف جائیں تو یہ والا دیکھیں یہ والا sky اگر ہم replace کرنا چاہیے مطلب جتنی بھی complication ہو ان کو بہت اچھی طرح سے یہ adjust کرتا ہے sky replacement کے اندر جاتا ہوں میں اور اس کو یہ day mood ہے اس کو automatically ہم کریں گے تھوڑا سا night mood میں shift wow what a feeling مطلب آپ دیکھیں کتنا زبردست طریقے سے edges کو refine کیا ہے اور کتنا زبردست طریقے سے just one click کے ذریعے just one click کے ذریعے تو اس نے result ہمیں provide کیا ہے کتنا زبردست result ہے باقی جو temperature ہے اور جو scale ہے وہ آپ اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں اور image کو بھی اپنے حساب سے adjust کر سکتے ہیں تو یہ بہت زبادست اس کو مزید آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے just OK کریں اور یہ image ready ہو کے آپ کے پاس سکتے کہ 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 یہ fake لگ رہے ہے کہ ریل لگ رہے تھوڑی بہت چیننگ ہیں وہ یہاں پہ ہوئی ہیں یہاں پہ دیکھیں ایجز میں تھوڑا سا problem آیا ہے اب یہ چیزیں تو آپ خود ہی refine کر سکتے ہیں جیسا کہ object selection tool کے اندر ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں ان کو manually refine کر لیتے ہیں otherwise اگر AI system کے ذریعے کوئی کسی چیز کو کرنے کی بات کریں تو یہ perfect ہے بلکل perfect ہے اس کے بعد ایک option آپ کو یہاں پہ ملتا ہے brush کا اس کو use کر کے آپ کھوڑا ریفائن کر کو اور دوبارہ سے آن کر دکھاؤ تو کافی اچھی feeling آپ کو دیکھنے کو یہاں پہ ملتی ہے اس کے بعد اگر ہم کسی اور sky کو یہاں پہ apply کر کے دیکھیں تو for example اس sky کو apply کر کے دیکھتے ہیں beautiful beautiful مطلب بہت زبدس قسم کی feeling آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتی ہے اور judge کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے کہ یہ بالکل real ہے یا پھر fake ہے اس کے بعد اگر sunset والی کسی image کو کسی apply کر کے دیکھتے ہیں یہاں پہ another amazing example of sky replacement so اس کو ہم ok کرتے ہیں اور دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنا زبد کسم کا sky replace کیا ہے اور جو current adjustment ہے وہ کتنی زبد دست ہیں یہاں پہ پانی کے اندر دیکھیں گے تو آپ کو زبد شوپ 2021 ہونا لازمی ہے اگر آپ پاس پریویس ورزن ہے تو میبھی آپ یہ کام نہیں کر سکتے لیکن آپ manually سیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کس طرح سے آپ sky replace کر سکتے ہیں میں اس کے اوپر بھی ایک dedicated ویڈیو بناؤں گا جس میں پوری detail کے ساتھ میں بتاؤں گا کے طرح سے آپ فوٹو شوپ کے اندر manually sky replace کر سکتے ہیں so i hope کہ آپ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نئے ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں